اور آج ہم ام المومنین حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے کچھ اہم حالات کچھ اہم واقعات آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کریں حضرتِ عائشہ کون ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چہتے صحابی سب سے قریبی صحابی اور تمام صحابہ میں سب سے افضل شخصیت حضرتِ عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابزادی ہے ان کی بیٹی حضرتِ عبو بکر کا تعلق قبیلِ قریش کے ایک مشہور خاندان بنو تیم سے تھا اس لئے عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیمی کہا جاتا ہے تو حضرتِ عائشہ کا سلسلے نصب آٹھویں پشت پہ جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے نصب سے جا کر کے مل جاتا ہے حضرتِ عائشہ کی ماں کا نام ام رومان تھا اصل نام زینب تھا کنیت تھی ام رومان والد کا نام عبداللہ تھا لیکن کنیت سے وہ زیادہ مشہور ہیں ابو بکر کے نام سے زیادہ مشہور ہیں صدیق ان کا لقب ہے حضرتِ عائشہ نبوت کے پانچ میں برس حضرتِ عبو بکر کے گھر میں پیدا ایک ایسے گھر میں حضرتِ عائشہ پیدا ہوئی جہاں پیدا ہوتے ہی قرآن کی تلاوت کی آواز صبح شام ان کو سننے کو ملے مشرکانہ ماحول حضرتِ عائشہ نے دیکھا ہی نہیں اسلام کی حالت میں ان کا گھر اسلام کا مرکز تھا صبح شام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ضرور اپنے دوست ابو بکر سے ملنے کے لئے آتے تھے اب ظاہر ہے کہ جس گھر میں اللہ کے نبی کا صبح شام آنا ہو اس گھر کی برکت کا کیا کہنا اس گھر کی روحانیت کا کیا کہنا اس گھر کی نورانیت کا کیا کہنا اس بابرکت ماحول میں حضرتِ عائشہ پیدا ہوئی اور ظاہر ہے کہ اس گھر کے ماحول سے بچپن سے ہی حضرتِ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کچھ سیکھتی رہی متاثر ہوتی رہی حضرتِ عائشہ بچپن سے ہی بہت ذہین تھی بہت شارپ مانڈٹ تھی دماغ بہت تیز دائی بھئی چھ سات سال کی عمر میں ظاہر ہے کہ بچے کھیلتے رہتے ہیں حضرتِ عائشہ بھی کھیلتے رہتی تھی مگر کھیل کے دوران بھی اگر گھر میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے قرآن کی کوئی آیت حضرتِ عائشہ کے کانوں تک پہنچی تو اس کو ایک بار سنتی تھی یاد کر لی تھی اتنی زبردست ان کی میموری تھی ان کی یاد داشت اتنی اچھی تھی آٹھ سال کی ان کی عمر تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے لیے ہجرت کر رہے تھے اور آپ جانتے ہیں کہ ہجرت کے سفر میں حضرتِ ابو بکر کی پوری فیملی لگی ہوئی تھی حضرتِ ابو بکر تو ساتھ نہیں تھے پھر تین دن تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گارِ سور میں ٹھہرے رہے تین دن تک حضرتِ عصمہ حضرتِ عائشہ دونوں مل کر کے کھانا بناتی تھی حضرتِ عصمہ لے جا کے کھانا پہنچاتی تھی وہاں گارِ سور میں حضرتِ ابو بکر کے ساتھ جاتے حضرتِ عبداللہ وہ جاتے تھے روزانہ شام کو ریپورٹ دیتے تھے مکہ والوں کی کیا آج پلان ہوا کیا آپس میں مشورہ ہوا کیا چل رہا ہے ان کا غلام حضرتِ ابو بکر کا عامر بن فہرہ وہ بکریوں کو لے کے جاتا تھا بکریوں کا دودھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرتِ ابو بکر پی لیتے تھے اور بکریوں کے پیروں سے حضرتِ عبداللہ کے نشانات جو پیروں کی ہوتے تھے وہ مڑی جاتے تھے تو حضرتِ عائشہ ماتر آٹھ برس کی تھی اس واقعے کے مو مدر اس واقعے کی ایک ایک ڈیٹیل حضرتِ عائشہ کو یاد تھی جو انہوں نے بعد میں حدیثوں کی شکل میں امت تک پہنچایا ہے حضرتِ عائشہ سے اللہ کی رسول کا نکاح کیسے ہوا آپ کو یاد ہوگا پچھلے درس میں جب ہم حضرتِ سودا کی بات کر رہے تھے تو میں نے بتایا تو آپ کو کہ حضرتِ سودا رضی اللہ وطالہ نہاں کا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے ہوا اس نکاح کی بات سب سے پہلے کس نے چلائی حضرتِ خولہ بنت حکیم نے چلائی تھی وہ اللہ کے رسول کے پاس آئی تھی حضرتِ خدیجہ کے انتقال کے بعد اور انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول آپ کو ایک شریکِ حیات کی ضرورت ہے ایک ہمسفر کی ضرورت ہے میں آپ کے حالات دیکھ رہی ہوں آپ کی بچیاں بھی ہیں آپ شادی کر دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری نظر میں کوئی رشتہ ہے تو انہوں نے دو رشتوں کا ذکر کیا ایک رشتہ حضرتِ عائشہ کا تھا اور ایک رشتہ حضرتِ سعودہ کا تھا حضرتِ سعودہ سے نکاح ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے کچھ دنوں کے بعد شوال سندس نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرتِ عائشہ سے نکاح گیا اس نکاح کی بات جب حضرتِ ابو بگر سے شروع ہوئی تو حضرتِ ابو بگر نے اس پر ایک سوال کیا کہا کہ میں تو اللہ کے رسول کا بھائی لگتا ہوں تو اس رشتے کے اعتبار سے تو عائشہ بتیجی ہیں بتیجی سے چہچا کا رشتہ تو نہیں ہو سکتا مجھنا دہمت کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرتِ ابو بگر کو جواب بھجوائے حضرتِ خولہ کے ذریعے کہ ابو بگر میرے دینی بھائی ہیں اسلامی بھائی ہیں سگے بھائی نہیں ہیں ایسا رشتہ نہیں ہے ہمارے بیچ میں کیوں ان کی بیٹی میرے لئے حرام ہے گویا ایک عرب میں ایک جو مہ بولے رشتوں کی وجہ سے شادیاں نہیں ہوتی تھی اس رسم کو بھی توڑا ہے یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرتِ عائشہ سے نکاح کر گئے حضرتِ ابو بگر تیار ہو گئے نکاح ہوا خود حضرتِ ابو بگر نے نکاح پڑھایا پانچ سو درہم مہرتے ہوا اور بڑی سادگی کے ساتھ نکاح ہو گیا نکاح کے وقت صحیح بخاری کی روایت حضرتِ عائشہ کہتی میری عمر چھ سال تھی اور رخصتی کے وقت نو سال کی تھی اب ہمارے بہت سارے جدید دور کے علماء کو یہ بات حضم نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں بھئی یہ کیسے پوسیبل ہے نو سال کی لڑکی کی شادی ہو جائے رخصتی ہو جائے یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر اور صیرت سے میل نہیں کھاتی ہے یہ بات تو بعض لوگوں نے اس میں یہ تحقیق نکالی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرتِ عائشہ کی عمر انیس برس تھی وہاں جو بخاری میں جو الفاظ ہے تیسا تو راوی سے وہاں عشرہ کا لفظ چھوٹ گیا ہے وہاں عشرہ کا لفظ بھی ہونا چاہیے تیسا عشرہ نو سال نہیں انیس سال عمرتی حضرتِ عائشہ مگر بھائی یہ ساری باتیں یہ سب بناوٹی باتیں صحیح بات یہ ہے کہ حضرتِ عائشہ کی عمر نو برس کی ہی تھی اگر آپ نو کو انیس اس لیے بنانا چاہتے ہیں کہ اسلام کے دشمن خاموش ہو جائیں تو وہ نو کے انیس بنانے سے بھی خاموش نہیں ہوں وہ تو اس پر بھی اعتراض کریں گے انیس برس کی لرکی کی شادی پجاس سال کے آدمی سے کیسے ہوگی وہ تو اس پر بھی سوال کریں گے کہ اللہ کے رسول کی گیارہ شادیاں کیوں ہوئیں تو ہم کس کس سوال کا جواب دیں گے رہا یہ سوال کہ نو برس کی عمر میں شادی کیسے ہو گئی ہوتی ہے بھئی ہم اپنے ملک کے ماحول کے حساب سے کیوں ہر چیز کو پرکتے ہیں اپنے دور کے حساب سے بالک ہو جاتی ہیں بعض ایسے ممالکیں جو گرم ممالک ہیں افریقہ وغیرہ میں عرب وغیرہ میں بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں کٹ موسم ایسا ہے اٹموسفیر ایسا ہے وہاں دس سال کی عمر میں لڑکیاں بالک ہو جاتی ہیں اور یہ میں کوئی ہوایی بات میں میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے دس سال کی عمر میں لڑکی بالک ہو سکتی ہے کوئی حیرت کی بات نہیں ایک لڑکی کے بالک ہونے میں اس کے کھان پان کا اس کے ماحول کا اس کی آب و ہوا کا بہت ساری چیزوں کا رول ہوتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں حضرت عائشہ سے نکاح کیا اس زمانے میں نو سال کی عمر میں بچیاں شادی کے لائق ہوتی تھی اس لیے اس میں کوئی سوال نہیں اٹھتا ہے اور یہ نکاح اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرایا گیا تھا سوال اگر ہم کھائے کرتے ہیں تو سوال جنہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھی کھڑے ہو جائیں گے بہت اللہ تعالیٰ کی مسلحتیں تھی حکمتیں تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نا نو دس سال کے آس پاس کی عمر میں اللہ کے رسول کے نکاحیں آئیں اور مدینہ کی تقریباً نو برس کی زندگی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی اہم زندگی کا حصہ تھا وہ حضرت عائشہ نے بیوی کی حیثیت سے گزارا اللہ کے رسول کے اوپر قرآن ادرتا تھا قرآن کی آیتوں کو حضرت عائشہ پڑھتی تھی سنتی تھی اس کی تفسیر کو سمجھتی تھی اللہ کے رسول جو باتیں گھر میں بیان کرتے تھے جو کام کرتے تھے بیویوں کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا تھا بستر پہ کیسے سوتے تھے یعنی اللہ کے رسول کی جو نجی زندگی تھی جو پرائیوٹ لائف تھی اس کو امت تک پہنچانے کے اللہ تعالیٰ کے طرف سے یہ ایک حکمت تھی کہ ایک ایسی عورت کا اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کے لئے انتخاب کیا جو نو سے دس سال کے بیچ کی عمر میں اللہ کے رسول کے نکاح ہے آج بہت سارے ممالک میں یہ قانون ہے کہ یہاں لڑکی کی شادی اٹھارہ سال کے پہلے نہیں ہو سکتی سترہ سال کے پہلے نہیں ہو سکتی اسلام کی نظر میں بلوغت کرائیٹریہ ہے لڑکا یا لڑکی بالک ہو جائے وہ شادی کے قابل ہو جاتے ہیں یعنی وہ شادی کے بعد کی اس کے قابل اور اس کے لائق ہے تو شادی ہو سکتی اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں حضرت عائشہ کا جو یہ نکاح ہوا اللہ کے رسول کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی تھا آئیے اس پر ایک دلیل میں آپ کو دے رہتا ہوں صحیح بخاری کی فائف ون ٹو فائف اور صحیح مسلم کی ٹو فور تھری ایٹ نمبر کی حدیث ہے حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فرمایا کہ رائی تو کے فی المنام عائشہ شادی کے پہلے میں نے تم کو خواب میں دیکھا تھا میں نے تم کو خواب میں دیکھا تھا یجی او بکی الملک فی سرقت من حریر ایک فرشتہ آیا اور ریشم کے ایک ٹکڑے میں تمہیں لے کر کے آیا ریشم کے لباس میں تمہیں لے کر کے آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول یہ آپ کی بیوی ہیں یہ آپ کی اہلیہ ہیں فکشفت ان وجہ کی اسعوب تو میں نے تمہارا چہرہ کھولا فرشتہ نے چہرہ کور کیا تھا میں نے چہرہ کھولا تو میں نے دیکھا فَإِذَا أَنْتِهِيَا تم ہو اے عائشہ اس ریشم کے کپڑے میں تم تھی فَقُلْتُو تو اسی وقت میں نے کہا تھا اِنْ يَكُوْحَازَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُنزِهِ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے دکھایا گیا ہے تو ایسا ہو کر کے رہے اور ایک پوائنٹ کے بعد آپ کو بتاؤں یہ حدیث امام بخاری صحیح بخاری میں کئی جگہ پر لائے ہیں لیکن میں نے جو ابھی الفاظ پڑے ہیں یہ امام بخاری کتاب النکاح کے اندر لائے ہیں اور امام بخاری نے باب کیا قائم کیا ہے باب باب النظر الى المرأة قبل التزویج عورت کو شادی کے پہلے دیکھا جا سکتا ہے شریعت میں لڑکے کو ایک بار دیکھنے کی جائے اس حدیث سے امام بخاری استدلال کر رہے ہیں اللہ کے رسول کو حضرت عائشہ کے چہرہ دکھایا گیا تو حضرت امام بخاری استدلال کر رہے ہیں کہ بیوی کو ہونے والی بیوی کو شادی کے پہلے ایک بار دیکھا جا سکتا ہے تاکہ بعد میں شکوے شکایتیں نہ رہیں اللہ کے رسول حضرت عائشہ سے جو نکاح کیا اس میں تین بڑے بڑے پیغام تھے ایک پیغام تو یہ تھا کہ مو بولے رشتے اہم ہیں بھر ہم نے کسی کو مو بولا بھائی بنا لیا کسی کو مو بولی بہن بنا لیا اس رشتے کی اہمیت ہے مگر مو بولے رشتے کی بنیاد پر اسلام میں شادی بیعا کی جو رسٹرکشن سے جو پابندیاں ہیں وہ لاغو نہیں ہوتی ہم نے کسی کو مو بولا بھائی بول دیا تو وہ اب اس کی بیٹیاں ہماری بھتیجی ہو جائیں ایسا نہیں ہے اسلام کی نظر میں ایسا نہیں ہے ہم نے کسی کو مو بولا بیٹا بول دیا اب ہماری بیٹی کا نکاح اس سے نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہے شادی بیان میں مو بولے رشتے رکاوٹ نہیں بنے گی ایک رسم تو اللہ کے رسول نے اس نکاح کے ذریعے توڑ دی دوسرا پیغام یہ دیا گیا کہ نکاح انسانی سماج کی تعمیر اور ترقی کے لئے بہت ضروری ہے اور نکاح بلکل سادہ ہونا چاہیے ہر قسم کے رسم اور عواج سے پاک ہونا چاہیے اللہ کے رسول پوری دنیا کی سب سے عظیم ہستی ہیں آپ کا نکاح بڑی سادگی کے ساتھ عزت عائشہ کے ساتھ ہوگی اب تیسرا پیغام یہ دیا گیا اس نکاح کے ذریعے یہ نکاح شوال میں ہوا دور جاہلیت میں شوال کا مہینہ بڑا منحوس سمجھا جاتا جاتا شادی بھی آکر کسی زمانے میں شوال کے مہینے میں کوئی وبا پھوٹی تھی لوگ بہت بیمار ہوئے تھے بہت مرے تھے تو لوگوں نے کہہ دیا بھئی شوال میں نکاح نہیں ہو سکتا یہ مہینے کو ابھی تو سفر ہی چلا ہے نا شاید سفر کے مہینے کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں ہمارے ہاتھ تو عورتیں سفر کے مہینے کو تیزی بولتی ہیں اس مہینے کو تیزی بولنا بھی غلط ہے حرام ہے تیزی بولنا اس مہینے میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے بچہ پیدا ہوتا ہے تیز ہوتا ہے یہ بھی جہالت ہے غلط عقید آئے اسلام کے نظر میں یہ سارے عقید باطل ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے نکاح کر کے یہ پیغام بھی امت کو دیا اچھا اب نکاح تو ہو گیا چھ سال کی عمر میں رخصتی تین سال کے بعد ہوئی تھی ہجرت کے بعد نکاح ہجرت کے پہلے ہوا ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور مدینہ پہنچے ابھی فیملی حضرت ابو بکر کی فیملی بھی اور اللہ کے رسول کی فیملی بھی ابھی مکہ میں ہے تو جب وہاں جا کر کے کچھ سکون ملا کچھ آرام ملا تو حضرت ابو بکر نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بھیجا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام حضرت رافع کو اور حضرت زید ابن حارسہ کو بھیجا کہ جاؤ ہماری فیملی کو لے کر گیا تو حضرت زید اللہ کے رسول کی بیوی حضرت سودا کو اور آپ کی بیٹیاں حضرت ام کلسوم اور حضرت فاطمہ کو اور اسی طریقے سے حضرت زید کی بیوی حضرت ام ایمن کو اور زید کے بیٹے عسامہ کو اتنے لوگوں کو لے کر کے آئے اور حضرت عبداللہ اپنی ماں ام رومان کو اور اپنی بہنوں کو حضرت عائشہ کو اور حضرت عصمہ کو لے کر کے آئے نکا ہو چکا حضرت عائشہ سے اللہ کے رسول کے لئے ابھی رکستی نہیں ہوئی ہے تو یہ لوگ جب مدینہ پہنچے تو حضرت سودا کے لئے اور حضرت فاطمہ اور ام کلسوم کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نوی سے بلکل سٹا ہوا دو کمرہ بنوایا تھا وہ لوگ وہیں پر شفت ہو گئی اور حضرت ابوبکر کی فیملی الگ ایک مکان میں شفت ہو گئی اس کے بعد جب حضرت عائشہ کی عمر نو سال کی ہوئی یعنی حجرت کے تقریباً دو برس کے بعد یا حجرت کے ایک برس کے بعد رخستی ہوئی رخستی کیسے ہوئی بڑا دلچسپ واقعہ سنیے گا صحیح بخاری کے اندر تین ہزار آٹھ سو چوراندے اور صحیح مسلمی کے اندر ایک ہزار چار سو بائیس نمبر کی حدیث ہے امہ عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے شادی کی جبکہ میں چھ سال کی تھی جب ہم لوگ مدینہ پہنچے تو ہم لوگ قبیلِ خزرج کے ایک خاندان بن الحارس میں ہم لوگوں نے پڑاو ڈالا مدینہ پہنچنے کے بعد میری طبیعت خراب ہو گئی اور میرے بال چھڑنے لگے فَوَفَّا جُمَئِ مطن ایک دن میں اپنی سہلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی میری ماں امہ رومان آئیں اور مجھے بولانے لگیں مجھے پتا بھی نہیں تھا وہ کیا چاہتی ہیں تو انہوں نے میرا ہاتھ بکڑا اور گھر کے دروازے پر لے جا کے مجھے کھڑا کر دیا میں ہاپنے لگی میری سانسیں تیس تیس چلنے لگی پھر اس کے بعد میری ماں نے میرا چہرہ دھلوایا میرے بال کو دھلوایا اور اس کے بعد مجھے گھر کے اندر لے کے گئی تو وہاں انسار کی کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی تھی تو ان لوگوں نے مجھے دیکھ کر کے کہا کہ علی الخیر والبرکہ آؤ یہ شادی مبارک ہو یہ رخصتی مبارک ہو وعلی خیری طائر تم بڑا اچھا نصیب لے کر آ رہی ہو اور اس کے بعد ان لوگوں نے مجھے تیار کیا اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دن کے وقت پہنچائی گئی دن کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں میری رخصتی ہوئی اور اس وقت میں نو برس کی وَعَنَا يَوْمَيْزٍ تِسْعُ سِنِينَ میں نو برس کی نو برس کی عمر میں حضرتِ عائشہ کی شادی ہو گئی ظاہرِ نو برس کی عمر میں ٹھیک ہے وہ بالک تھی شادی کے قابل تھی جوان تھی لیکن لڑکپن تو تھا وہ لڑکپن شادی کے بعد بھی قائم تھا شادی کے بعد حضرتِ عائشہ کھیلا کر دیتی گوریوں سے شادی کے بعد بھی ان کے اندر ظاہر ہے کہ عمر کا ایک تقاضی تھا رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے کہ دنیا کے سب سے عظیم انسان تھے آپ کا جو مشن تھا دنیا کے سب سے سیریس اور سب سے سنجیدہ مشن تھا مگر اتنے سیریس اور اتنے سنجیدہ مشن پر ہونے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرتِ عائشہ کے کھلوار کو ان کے یعنی بچپن کا جو شوق تھا اس پر آپ نے پابندی نہیں لگائی آپ نے ان کے شوق اور ان کی عمر کے تقاضے کو نبھایا اور میں سمجھتا ہوں اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرح بہت بڑی حکمت ہے بھئی حضرتِ عائشہ کو چھوڑ کر کہ اللہ کے رسول کی کوئی بیوی کھواری نہیں تھی یا مطلقہ ہیں یا بیوہ ہیں اگر نبی کی شادی حضرتِ عائشہ سے نہ ہوتی تو ہمارے نبی تو اسوہ ہے نا پوری انسانیت کے لئے نمونہ ہے تو ہمارے نبی ایک شوہر کی حیثیت سے ان کے لئے تو نمونہ ہو جاتے جن کے گھر میں مطلقہ عورت آ رہی ہے بیوہ عورت آ رہی ہے لیکن ہمارے نبی ان کے لئے نمونہ کیسے بنتے جو کھواری لڑکی کو اپنے گھر میں شادی کر کے لارے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرتِ عائشہ کی شکل میں ایک کھواری بیوی کے ساتھ جو سلوک کیا ہے جو محبت کیا ہے ان کے جو نقرے اٹھائیں بھئی کھواری لڑکی کے نقرے بھی زیادہ ہوتے ہیں میچورٹی کم ہوتی ہے حضرتِ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کی زندگی اللہ کے رسول کے ساتھ جو گزری ہے نو برس کی اس نو برس کی زندگی میں اللہ کے رسول نے بڑے ناز ان کے دیکھے ہیں اور میں ابھی آگے ان کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے بیان کروں حضرتِ عائشہ کی تعلیم ظاہرے کی نو سال کی عمر میں تو رخصتی ہو گئی نو برس تک حضرتِ عائشہ اپنے باپ کے گھر میں تھی اور حضرتِ عائشہ کے باپ کون ہیں ابوبکر ہیں ابوبکر اپنے پورے خاندان میں علمالانصاب کے سب سے بڑے ماہر ہیں علمالانصاب جانتے ہیں علمالانصاب کا مطلب ہوتا ہے حسب نصب کی جانکاری کس کا نصب کہاں جاتا ہے کس کے باپ دادا کون ہے کس کا خاندان کہاں تک پہنچتا ہے اس علم کو علمالانصاب کھا جاتا ہے حضرتِ عبوبکر اس فن کے بڑے ماہر تھے حضرتِ عائشہ نے یہ فن اپنے باپ سے سیکھا حضرتِ عبوبکر سے ان کی بیٹی نے شاعری کا شوق بھی سیکھا عربی جو شاعری ہوتی تھی شیر و عدب کا بھی بہترین ذوق تھا حضرتِ عائشہ کا حضرتِ عبوبکر کو خوابوں کی تعبیر بیان کرنا بھی آتا تھا یہ فن بھی حضرتِ عائشہ نے اپنے باپ سے سیکھا اور ظاہرے کی حضرتِ عبوبکر کے اندر جو سب سے بڑی خاص بات تھی معاملات کو سلجھانے کی بڑے بڑے مسائل میں لوگ آتا کہ حضرتِ عبوبکر سے مشورہ لیتے تھے اپنے باپ کو قریب سے حضرتِ عائشہ نے دیکھا تھا تو یہ ساری خودیاں حضرتِ عائشہ کے اندر تھی پھر جب نبی کے گھر میں آ گئیں اب تو بھئی نبی کا مشن ہی ہے رسول کا کام ہے تمہیں قرآن سکھانا رسول کا کام ہے تمہیں حدیث سکھانا اب رسول قرآن سکھا رہے حدیث سکھا رہے اور حضرتِ عائشہ کا حجرہ اسی مسجد کے اندر اسی مسجد سے سٹا ہوا ہے حضرتِ عائشہ اپنے حجرے سے اللہ کے رسول کے خدبے سنتی تھی اللہ کے رسول کے دروس سنتی تھی پھر گھر کے اندر اللہ کے رسول جو باتیں کرتے تھے جو کام کرتے تھے گھر کے اندر کی جو نظروفی آتی ہیں حضرتِ عائشہ نے اس کو قریب سے دیکھا تو حضرتِ عائشہ کی جو نالج تھی جو علم تھا وہ تمام اللہ کے رسول کی بیویوں میں سب سے ٹاپ کا تھا اس لئے باقی بیویاں متلقہ تھی بیوہ تھی کچھ ایسی بیویاں بھی تھی تو رسول کو خوش رکھنے کی ذمہ داری تھی رسول کو راضی رکھنے کی ذمہ داری تھی اور حضرتِ عائشہ اس عمر میں تھی جو سیکھنے کی عمر ہوتی ہے بھئی نو سال کی عمر میں لڑکے لڑکیاں ہمارے ہیں مدرسے میں جاتے ہیں اسکول میں جاتے ہیں حضرتِ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نا نو برس کی عمر میں ام المومنین بن کر نبی کی بیوی بن کر اس کائنات کے سب سے عظیم مدرسے میں داخل ہوئی ہے جہاں ڈائریکٹ قرآن اتر رہا ہے جہاں حدیثوں کا درس ڈائریکٹ ہو رہا ہے جہاں اسلام کے حکامات بیان ہو رہے ہیں تو یہ حضرتِ عائشہ کے ساتھ ایک خاص بات ہے اور بیویوں کے یہاں یہ چیز نہیں ملتی اس لئے تمام بیویوں میں سب سے زیادہ اگر حدیث کی روایت کسی سے ملتی ہے تو حضرتِ عائشہ سے ملتی ہے بائیس سو دس روایتیں حضرتِ عائشہ سے ملتی ہیں حدیث کی کتابوں میں بائیس سو دس حدیثیں یاد کرنے میں ہم لوگوں کو پسینہ چھوڑ جائے حضرتِ عائشہ نے وہ بائیس سو دس حدیثیں یاد کی لکھنا نہیں آتا تو انہوں نے یاد کی اور امت تک پہنچائی اور نبی کے بعد تقریباً اٹھاون نبی کے بعد تقریباً سیتالیس برس حضرتِ عائشہ زندہ تھی سن اٹھاون ہی جنہوں میں ان کا انتقال ہوا ہے سیتالیس برس تک حضرتِ عائشہ نبی کے بعد بھی امت کو دین کی باتیں سکھا رہی ہیں بڑے بڑے مسائل میں صحابہ ان سے مسائل پوچھتے تھے ان سے فتوے پوچھتے تھے چنانچہ حضرتِ ابو موسیٰ عشری کہتے ہیں بہت بڑے صحابی ہیں کہتے ہیں صحابہ کے اوپر جب بھی کسی مسئلے میں کوئی پریشانی آتی کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آتا تو ہم امہ عائشہ کے پاس جاتے اور ان سے پوچھتے امہ عائشہ کے پاس اس مسئلے کا ضرور کوئی نہ کوئی حد اسی طریقے سے حضرتِ ابو سلمہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں یہ تابعی ہیں کہتے ہیں مَا رَعِتُ آہَدًا آعَلَمَ بِسُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَلَا أَفْقَحَا اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی سنتوں کا حضرتِ عائشہ سے بڑا کوئی عالم میں نے نہیں دیکھا کسی مسئلے میں اگر حضرتِ عائشہ کی رائے کی ضرورت ہو کیوں اتری ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے یہ علم بھی حضرتِ عائشہ سے بڑھ کے کسی کے پاس ہے حضرتِ مسروق بہت بڑے تابعی گزرے ہیں ان سے پوچھا گیا کہ کیا حضرتِ عائشہ رضی اللہ وطالہ فرائض کا علم جانتی تھی فرائض کا علم سمجھتے ہیں آپ زمین جائدات کا جو بٹوارہ ہوتا ہے اسلام کے اعتبار سے باپ کو کتنا ملے گا بھائی کو کتنا ملے گا بیٹی کو کتنا ملے گا اس علم کو علم فرائض کا جاتا ہے بڑا تف تف علم ہے بڑا مشکل علم ہے یہ تو حضرتِ مسروق سے کسی نے پوچھا کہ کیا اممہ عائشہ کو فرائض آتا تھا تو حضرتِ مسروق کیا فرماتے ہیں ای ہاں واللذی نفسی بیدہی اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے لقد رائیتو مشیختا صحابے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یسعلونہا عن الفرائض میں نے بڑے بجرگ صحابہ کو لیتے ہیں امام زہری کہتے ہیں لَو جُمِعَ عِلْمُ عَائِشَتَ وَعِلَى عِلْمِ جَمِينَ نِسَانَ اگر اممہ عائشہ کا علم پول دنیا کی عورتوں کے علم کے ساتھ ملا دیا جائے لَكَانَ عِلْمَ عَائِشَتَ اَفْضَل تو عائشہ کا علم افضل ہوگا ان کا علم زیادہ بہتر ہوگا یہ حضرتِ عائشہ رضی اللہ عنہ کا علمی مقام ہے میرے پیارے بھائیو اس کو ہمیشہ ہم سب کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے حضرتِ عائشہ کماری تھی کمارے ہونے کی وجہ سے ظاہرے کیا ان کے اندر نزاکت زیادہ تھی ناز زیادہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ناز اٹھائے ہیں آئیے میں دو تھی مثالیں اس کی دے دیتا ہوں ایک مرتبہ ایسا ہوا مسند احمد کی روایتیں چھبیس ہزار دو سو سو تکتر نمبر کی حدیث ہے حضرتِ عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی ایک سفر میں گئے ہوئے تھے اور اس وقت میں کمسند تھی لم احمل اللہم میرے بدل پر گوشت نہیں چڑا تھا میں زیادہ موٹی نہیں تھی ولم ابدن میں زیادہ موٹی نہیں تھی فقالا للناس اللہ کی رسول نے صحابہ سے کہا تقدمو تم لوگ تھوڑا آگے نکل جاؤ صحابہ آگے نکل گئے اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ چلو ہم دونوں دولتے ہیں اور دیکھتے کون آگے نکلتا ہے چلو دول کا مقابلہ کرتے ہیں فصابقتہ حضرتِ عائشہ کہتی ہے میں نے رسول کے ساتھ دول کا مقابلہ کیا رسول کے ساتھ میں نے ریس لگائی فصابقتہ اور میں رسول سے آگے نکل گئی فسکتانی میں ہسنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے آپ نے کوئی جواب نہیں دیا اس کے بعد جب میں کچھ اور ٹائم ہوا اور میرے بدن پر گوشت چڑھا وہ بدن طور میں تھوڑی موٹی ہو گئی وہ نصی طور میں وہ واقعہ بھول گئی پھر ایک مرتبہ میں سفر میں نکلی تو اللہ کے رسول نے وہی صحابہ سے کہا کہ تھوڑا آگے نکلو صحابہ جب تھوڑا آگے نکل گئے تنہائی آگئی بیوی کے ساتھ ہنسی مزاق تنہائی میں کرنا چاہیے پبلک پلیسمنی کرنا چاہیے ایک سبق یہ بھی ملا ہے اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا توڑا آگے نکل جاؤ صحابہ آگے نکل گئے اللہ کے رسول نے حضرت آئیشہ سے کہا چلو ہم دونوں ایک مرتبہ پھر دور لگاتے ہیں ہم آئیشہ کہتے ہیں جب اس بار میں نے دور لگائی فسبقنی اللہ کے رسول مجھ سے آگے نکل گئے میں پیچھے رہ گئی اللہ کے رسول آگے نکل گئے اللہ کے رسول ہسنے لگے اور کہنے لگے حاضی بطل کا آئیشہ کیسا لگا اس دن کا بدلہ آج میں نے دے دیا تمہیں یہ تعلق تھا اللہ کے رسول کا حضرت آئیشہ تمام بیویوں میں حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد اللہ کے رسول کے نکامے جتنی بھی بیوی آئیں ان تمام بیویوں میں اللہ کے رسول سب سے زیادہ اگر محبت کرتے تھے تو ہم آئیشہ سے کرتے تھے اچھا اتنی محبت کرتے تھے حضرت آئیشہ سے کہ حضرت آئیشہ کب ناراض ہیں اور کب خوش ہیں اس کو بھی اللہ کے رسول سمجھ جاتے تھے صحیح بخاری کی پانچ ہزار دو سو اٹھائیس اور صحیح مسلم کی دو ہزار چار سو انتالیس نمبر کی حدیث ہے اما آئیشہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک برطبہ مجھ سے فرمایا کہ انی لآعلم اذا کنت راضیت آئیشہ میں جان جاتا ہوں مجھے پتا لگ جاتا ہے کہ تم کب مجھ سے خوش ہو وَإِذَا کنتِ عَلَيْيَ غَزْبَ اور کب تم مجھ سے ناراض ہو اما آئیشہ نے کہا اللہ کے رسول آپ کو کیسے پتا چل جاتا ہے کیسے آپ جان جاتے ہیں کہا کہ آئیشہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو تمہیں اگر کسی بات پر قسم کھانی ہوتی ہے تو تم کہتی ہو لَا وَرَبْ بِمُحَمَّدِ محمد کے رب کی قسم اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو لَا وَرَبْ بِعْبْرَاہِم ابراہیم کے رب کی قسم تمہارے قسم کھانے کی انداز سے میں سمجھ جاتا ہوں کہ آئیشہ مجھ سے ناراض چل رہی ہے اب اما آئیشہ نے کتنا پیارا جواب دیا ذرا وہ سنیے اما آئیشہ کہتی ہے اجل اجل یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول آپ نے بلکل صحیح کہا ہے آپ نے جو علامت بتائی ہے جو پہچان بتائی ہے میرے ناراض ہونے کی بلکل صحیح بتائی ہے لیکن اے اللہ کے رسول سن لیجئے میں ناراضگی میں بھی آپ کا نام چھوڑتی ہوں آپ کو نہیں چھوڑتی ہوں آپ کی محبت دل سے نہیں نکلتی ہے غصہ آتا ہے ناراضگی ہے میاں بیری کا تعلق ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی ناراضگی آتی ہے لیکن اے اللہ کے رسول میں آپ کا نام چھوڑتی ہوں آپ کو نہیں چھوڑتی ہوں یہ تعلق تھا اما آئیشہ سے ایک مرتبہ مزید نبی میں عید کا دن تھا سوڈانی کچھ لوگ آئے تھے وہ اپنے نیزوں اور اپنے بھالوں سے کھیل کھیل لہے تھے اچھل کوت کر رہے تھے حضرت آئیشہ کی نظر پڑی اللہ کی رسول نے فرمایا آئیشہ ان کا کھیل دیکھنا چاہتی ہو تم کہا کہ ہاں اللہ کے حسن میں دیکھنا چاہتی ہوں اللہ کی رسول کھڑے ہو گئے اور حضرت آئیشہ سے کہا کہ میرے کندے پر اپنا سر رکھ کر کے تم دیکھ سکتی ہو کہتی ہیں خدی علا خدی فوضاتو خدی علا خدی رسول کے رکھ سار کے ساتھ ملا کر کے آپ کے کندے پر میں سر رکھ کر کے ٹیک کر کے میں دیکھتی رہی یہاں تک کہ جب میں تھک گئی تب میں نے اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ کے ساتھ میں جانا چاہتی ہوں تب مجھے اللہ کے رسول نے وہاں سے آپ ہٹے یعنی اتنی دیر تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے لئے کھڑے رہے امائشہ کے لئے کھڑے رہے یہ تعلق تھا یہ محبت تھی تو ظاہر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے نمونہ ہے اس وائیں اپنی بیویوں کے ساتھ سلوک کے معاملے میں بھی اللہ کے رسول ہمارے لئے نمونہ ہے جب سورہ اعذاب کی وہ آیت اتری جب ایک مرتبہ اللہ کے رسول کی بیویوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہمارا سالانہ جو کھرچہ ہے وہ بڑھایا جائے تو سورہ اعذاب کی وہ دو آیتیں اتری کہ اے نبی کی بیویوں اگر تمہیں دنیا چاہیے دنیا کی چمک دمک چاہیے تو آؤ میں دنیا کا مال دے دیتا ہوں دنیا کا مال لے لو لیکن میرے گھر سے نکل جاؤ اور اے نبی کی بیویوں اگر تمہیں اللہ سے پیارے تمہیں رسول سے پیارے تمہیں آخرت میں اپنا گھر چاہیے تو آؤ تم اللہ کی اطاعت کرتی رہو تم رسول کی اطاعت کرتی رہو تمہیں اللہ تعالی عظیم عجر سے نوازے گا جب یہ آیت نازل ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حضرت عائشہ کے پاس ہے اور یہ آیت پڑھ کے کہا کہ عائشہ میں تمہارا فیصلہ سننا چاہتا ہوں مگر جلدی نہیں ہے تم اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لو اپنے گھر والوں سے مشورہ کر لو اس کے بعد تم بتاؤ کہ تمہیں میرے گھر میں رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے تمہارا ڈی سیزن کیا ہے تمہارا فیصلہ کیا ہے حضرت عائشہ نے کیا جواب دیا صحیح بخاری کی چار ہزار سات سو چھیاسی اور صحیح مسلم کی ایک ہزار چار سو پشتر نمبر کی متفقہ لے روایت ہے حضرت عائشہ نے کہا افی حازہ استان رو ابوئیہ اے اللہ کے رسول آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ایسا مسئلہ ہے کہ میں اپنے ماں باپ سے مشورہ کروں گی مطلب مجھے اس بارے میں اپنے ماں باپ سے پوچھنا پڑے گا کہ مجھے آپ آپ سے محبت ہے کہ نہیں مجھے اللہ سے محبت ہے کہ نہیں میں آنکھ موت کر کے اللہ کے رسول یہ فیصلہ کرتے ہوں مجھے اللہ چاہیے مجھے رسول چاہیے مجھے آخرت پر اپنا گھر چاہیے اللہ کے رسول بہت خوش ہوئی حضرت عائشہ کے جواب سے تو رسول کے ساتھ کو نہیں چھوڑا حضرت عائشہ نے اتنا بڑا افشن دیا گیا اللہ کے طرف سے مجھے رسول کے ساتھ روکی سکی کھانے کے لئے تیار ہیں بھئے اللہ کے رسول کے گھر میں رہ کر کے دو دو مہینہ بھی ایسا گزرا ہے حضرت عائشہ کے اوپر کہ گھر میں چولا نہیں جلا ہے مجھے وہ سارے حالات گوارہ ہیں رسول کی رفاقت رسول کا ساتھ رہنا یہ اس کو نہیں چھوڑ سکتی اس کو چھوڑنا گوارہ نہیں ہے حضرت عائشہ نو بیویوں کے درمیان رہتی تھی یعنی ان کو چھوڑ کر کے آٹھ بیویوں اور تھی اللہ کے رسول کی جو ساتھ میں رہتی تھی ظاہر ہے کہ ایک فطری چیز ہوتی ہے کہ سوٹن سوٹن سے خوش نہیں ہوتی دنیا کی سب سے نیک عورت بھی ہے تو عورت تو عورت ہے لیکن حضرت عائشہ اتنی ساری سوٹنوں کے بچھگرے بھی ہوئے ہیں آپس میں یعنی حسی مزاگ بھی ہوا ہے نوک جھوک بھی ہوئی ہے مگر کسی بھی بیوی سے اللہ کے رسول کی کسی بھی بیوی سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو شکایت نہیں کسی کے بارے میں کوئی ایسا کبھی لفظ نہیں کہا کہ کسی کو برا بلا کہا بلکہ تعریف کی ہے اللہ کے رسول کی شادی جب حضرت صفیہ سے ہوئی حضرت صفیہ یہ یہودی سردار کی بیٹی تھی جنگ خیبر کے موقع پر حضرت صفیہ سے شادی ہوئی تھی یہودی سردار کی بیٹی تھی اور حضرتِ صفیہ کو کھانا بنانا بہت اچھا آتا تھا حضرتِ عائشہ کھولے جل سے تعریف کرتے کہتے ہیں میں رسول کی تمام بیویوں میں سب سے بہترین کھانا بناتی تھی حضرتِ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے اللہ کے رسول کی ایک بیوی تھی حضرتِ زینب بن پیچہش یہ اللہ کے رسول کی پھوپی کی بیٹی تھی اب ظاہرے کے رشتے کے اعتبار سے اللہ کے رسول سے سب سے دادا قریب ہیں تو ان کو بلا ناز بھی تھا کہ میں اللہ کے رسول کے خاندان کی ہوں آپ کی پھوپی کی بیٹی ہوں تو حضرتِ عائشہ کہتے ہیں کہ یہی وہ بیلی تھی جو مجھ سے مقابلہ کرتی تھی یہ میری ٹکر کی تھی یہ اللہ تھی کانت تسامین ہی جو یہ کہہ سکتی تھی میں عائشہ کے ٹکر کی ہوں اور کہتی تھی میں نے زینب سے زیادہ دیندار عورت نہیں دیکھا اللہ سے ڈرنے والی نہیں دیکھا سچ بولنے والی نہیں دیکھا ان سے زیادہ رشتہ جڑنے والی اور ان سے زیادہ صدقہ کرنے والی میں نے عورت کو نہیں دیکھا تو سوتیلی یعنی سوتنوں کے ساتھ حضرتِ عائشہ کا یہ سلوک تھا اچھا سوتیلی اولادوں کے ساتھ کیسا سلوک تھا حضرتِ عائشہ کا جب نکاح ہوا اللہ کے رسول کے ساتھ تو حضرتِ امِ کلسون تھی سوتیلی بیٹی حضرتِ فاطمہ تھی حضرتِ زینب کی شادی ہو چکی تھی جب رشتوں میں سوتیلہ کا لفظ آ جاتا ہے تو وہ رشتے بڑے قریب کے رشتے ہو کر کے بھی دور ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ میری سوتیلی بیٹی ہے یا میں اس کی سوتیلی ماں ہوں مگر پول تاریخ میں اور حدیث کی کسی روایت میں ایسا نہیں ملتا کہ حضرتِ عائشہ سے اور حضرتِ فاطمہ سے کبھی کوئی جھگڑا ہوا ہو بلکہ حضرتِ فاطمہ ہوں چاہے حضرتِ امِ کلسون ہوں چاہے حضرتِ زینب ہوں ان کی تاریخ اور ان کے جو فضائے ہیں وہ حضرتِ عائشہ نے کھولے دل کے ساتھ بیانے حضرتِ زینب کے بارے میں حضرتِ عائشہ کی روایت ہے یہ رسول کی سب سے بڑی بیٹی تھی اور رسول اس سے بہت محبت کرتی حضرتِ زینب کی ایک بیٹی تھی او ماما اللہ کے رسول کی نواسی تھی او ماما اللہ کے رسول جب نماز پڑھتے تھے آپ کی یہ نواسی آپ کے کندے پچڑ جاتی تھی حضرتِ عائشہ نے یہ روایت بیان کی حضرتِ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کی لختِ جگر آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی ان کے بارے میں حضرتِ عائشہ کی روایت ہے کہتی ہے میں نے رسول سے زیادہ ملتی جیتی کسی کی چال چلن نخلا کردار میں نے فاطمہ کے علاوہ کسی اور کے اندر نہیں دی اور اہلِ بیعت کی فضیلت پر اسے مسجد میں میں نے تقریر کی تھی آپ کو یاد ہوگا اہلِ بیعت کی فضیلت میں وہ مشہور روایت جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر میں حضرتِ علی کو حضرتِ فاطمہ کو حضرتِ حسن اور حسین کو لیا وہ روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے اور وہ روایت بیان کرنے والی حضرتِ عائشہ ہے آج افسوس کی بات ہے کچھ لوگ اہلِ بیعت سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور حضرتِ عائشہ کو لانتان بھی کرتے ہیں ان کے سامنے اممہ آئیشہ بول تو بھرک جاتے ہیں بولے ہم آئیشہ کو اممہ نہیں مانتی تم سے کہتا کون ہے کہ تم اممہ مانو بھئی آئیشہ تو مومنوں کی ماں ہے نا آئیشہ مومنوں کی ماں ہے اب جو مومن ہے وہ ماں مانے گا تو حضرتِ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی تمام سوتیلی بیٹھیوں کے ساتھ بھی بڑی محبت سے پیش آتی تھی حضرتِ عائشہ کی زندگی کا ایک بڑا اہم واقعہ ہے واقعہ عفق جب ان کے اوپر جھوٹا الزام لگایا گیا اور یہ پورا واقعہ بڑا لمبا واقعہ ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کو مختصر حضرتِ عائشہ ہی کی الفاظ میں میں آپ کے سامنے بیان کروں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزوے بنو مستلق سے لوٹ رہے تھے راستے میں اجزاء پڑاؤ ڈالا تمام لوگ اپنا فرش ہونے لگے کھانا پینا کرنے لگے حضرتِ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ قضائے حاجت کرنے کے لئے گئی واپس آئیں تو انہوں نے اپنے گلے پھر ہاتھ ڈالا تو دیکھا کہ ہار نہیں جہاں پہ وہ قضائے حاجت کرنے گئی تھی وہاں پہ ان کا ہار گر گیا تھا وہ واپس اس کو تلاش کرنے گئی ہار مل گیا اور ادھر قافلے کی روانگی کا ٹائم ہو گیا حضرتِ عائشہ جس اونٹ پر سوار تھی جس حودت پر سوار تھی حضرتِ عائشہ کا وصل اتنا کم تھا حودت اٹھانے والوں کو لگا کہ حضرتِ عائشہ اس کے اندر موجود ہیں اور وہ بغیر حضرتِ عائشہ کو لیے ہوئے وہ اوٹ وہاں سے چل دیا اب قافلہ چلا گیا اب حضرتِ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ جب وہاں آئیں تو دیکھا کہ یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں سارے لوگ جا چکے ہیں تو ذہین اتنی تھی ہوشیار اتنی تھی کہ جہاں پر ان کا اوٹ تھا وہاں پہ جا کر کے لیٹ گئی کہ تراش کرنے والے آئیں گے تو یہیں آئیں گے اور میں جہاں تھی وہاں سے مجھ کو لے لیں گے کہتی ہیں میں لیٹ گئی مجھے نید آ گئی اتنے میں ایک صحابی تھی حضرتِ صفوان بن معتل سولمی رضی اللہ تعالی ان کی ذمہ داری تھی ایک قافلے کے پیچھے پیچھے رہتے تھے کوئی سامان چھوڑ گیا ہو کوئی بچہ وغیرہ چھوڑ گیا ہو سامان تو وہ پہنچا دیتے تھے ان کی نظر پڑ گئی میرے اوپر آیتِ حجاب پردے کی آیت کے ناظر ہونے کے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا تھا تو پہچان گئے انہوں نے انہا لیلہ وینہ ایلہ راجعون کہا انہوں نے انہا لیلہ وینہ ایلہ راجعون کہا میری نید کھل گئی میں نے فوراں اپنا چہرہ پردے سے ڈھاکا چادر سے ڈھاکا اس کے بعد حضرتِ عائشہ کے دی انہوں نے اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کی انہوں نے اپنی اوٹنی کو بٹھایا میں اوٹنی پر سوار ہو گئی اس کے بعد وہ اوٹنی کی نکل پکڑ کر کے قافلے تک پہنچے اس قافلے میں منافقین بھی تھے اور منافقین کا جو سردارت عبداللہ ابن عبی وہ بھی اس قافلے میں موجود تھا جب حضرتِ سفوان حضرتِ عائشہ کو اس طریقے سے لے کر کے آئے تو اسی دن سے عبداللہ ابن عبی نے حضرتِ عائشہ کے کیریکٹر کے بارے میں ان کے کردار کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کر دیا حضرتِ عائشہ کہتی ہے مجھے کچھ پتہ بھی نہیں تھا میں مدینہ پہنچی میری طبیعت خراب تھی میں بیمار تھی مجھے پورے مدینہ میں یہ خبر پوچھ کی ہے اور منافق لوگ مزے لے لے کے بیان کر رہے ہیں کہ نبی کی بیوی سفوان کے ساتھ جو ہے غلط کام کرتے ہوئے پکڑی گئی اس طریقے کی باتیں لوگ کر رہے ہیں مجھے کچھ پتہ نہیں اس میں منافقوں کے ساتھ تین مسلمانوں کا نام بھی منظر عام پر آ گیا ایک حضرتِ حسان بن ثابت کا نام آیا ایک حضرتِ مستح بن اوساسہ کا نام آیا اور ایک اللہ کے رسول کی سالی تھی حضرتِ زینب کی بہن تھی حمنا بن تجیش ان کا نام آیا باقی تو سب منافق لوگ تھے یہ تین مسلمانوں کا نام بھی آئے حضرتِ عائشہ کہتی ہے کہ ایک دن حضرتِ مستح کی جو ماں تھی جو میرے ابو کی کھالا لگتی تھی وہ میرے گھر آئی تھی تو صبح صبح ہم لوگ قضائے حاجت کرنے کے لئے جب جا رہے تھے تو راستے میں کئی پر ان کا پیر فسل گیا تو انہوں نے غصے میں کہا تئیسہ مستح ہلاک ہو جائے میرا بیٹا مستح برباد ہو جائے میرا بیٹا مستح ایسے ہمارے ہم بعض عورتیں کہتے ہیں کہ اس سے میں مٹی میں مل جائے مٹی میں مل جائے اس طریقے کا جملہ عرب میں بھی بولتے تھے لوگ تو ماں نے اپنے بیٹے کا نام لکے گا میرا بیٹا برباد ہو جائے تو حضرتِ عائشہ نے کہا کیسی بات کر رہی ہیں آپ آپ کا بیٹا اتنا بڑا صحابی ہے غزوے بدر میں شامل ہونے والا صحابی ہے آپ اس کے بارے میں ایسی بات کر رہی ہیں حضرتِ ام مستح جو تھی مستح رضی اللہ عنہ کی ماں جو تھی انہوں نے کہا کہ تو یہ اتنی بھولی اور نادان ہے تجھے کچھ پتا نہیں مدینہ میں کیا باتیں چل رہی ہیں اب انہوں نے وہ ساری باتیں بتائیں حضرتِ عائشہ اب حضرتِ عائشہ کہتی میری بیماری اور پڑ گئی اچھا پھر حضرتِ عائشہ کہتی کہ جب میں مدینہ سے واپس آئی میں بیمار تھی اللہ کے رسول میرے پاس آتے تھے میں نے محسوس کیا کہ اللہ کے رسول کا رویہ میرے ساتھ پہلے جیسا نہیں ہے وہ لطف وہ رحمت وہ کرم میں نے محسوس نہیں کیا جو پہلے تھا اللہ کے رسول میرے پاس آتے تھے بیٹھتے تھے حال چال لیتے تھے چلے جاتے تھے بس اس کے بعد حضرتِ عائشہ نے اللہ کے رسول سے کہا کہ میں گھر جانا چاہتی مائے کے جانا چاہتی ہوں اللہ کے رسول نے جا ساتھ ہے حضرتِ عائشہ کہتی ہوں کہ جس دن مجھے یہ پتا چلا اس دن سے میں نہیں رکھتے تھے اور میں رات بھر نید نہیں آتی تھے میں رات بھر روتی رہتی تھی اس کے بعد جب بات بہت زیادہ بڑھنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ممبر پہ آئے خدبہ دیا آپ نے اور خدبے کے بعد آپ نے کہا کہ اے لوگوں عبداللہ ابنہ عبیعی کی طرف اشارہ کر کے آپ نے کہا کہ کون ہے جو مجھے اس آدمی سے نجاب دے اور اس آدمی سے مجھے معاف کرے اس آدمی کے شر سے مجھے دور کرے جو میرے اہل و آیال پر جھوٹا الزام لگاتا ہے جبکہ میں اپنے اہل و آیال کے بارے میں جو جانتا ہوں بھلائی کی بات جانتا ہوں میں نے اپنے اہل و آیال کو اپنی فیملی کو کبھی کوئی غلط کام کرتے نہیں دیکھا اور جس آدمی کا نام لے کر کہ وہ میری فیملی پر الزام لگا رہے ہیں اس آدمی کے بارے میں میں جانتا ہوں کہ وہ انتہائی نیک انسان اللہ کے رسول نے جب ممبر پر یہ بات کہی تو ایک صحابی کھڑے ہوئے جن کا تعلق قبیلے انسار کے قبیلے عوض سے تھا وہ کھڑے ہوگئے انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے بلکل صحیح بات ہے صحیح بات کہی ہے آپ اس آدمی کا نام بتائیے اگر وہ ہمارے قبیلے کا انگردن مار دیں گے تو پھر قبیلے ایک خزرج کا ایک آدمی ایک صحاب کھڑے ہوگئے انہوں نے کہا آپس میں لے کر کے لڑائی ہونا لکھ چونکہ عبداللہ اپنے عبائی کا تعلق قبیلے ایک خزرج سے تھا تو اب بات خود انساری صحابہ میں آپس میں جگڑا ہونے لگا اللہ کے رسول نے سب کو چھپ کر آیا خاموش کر آیا اس کے بعد آپ ممبر سے اترے اچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا کہ علی تم بتاؤ تمہاری کیا رائے اس ماملے حضرت علی نے ایک اصولی بات کہی بعض لوگ اس حدیث کا غلط مطلب نکالتے ہیں کہ حضرت علی کو حضرت عائشہ سے کوئی عدعوت تھی حضرت علی نے ایک اصولی بات کہ حضرت علی نے کہا کہ اللہ کے رسول اللہ تعالی نے آپ کے لئے عورتوں کے معاملے میں تنگی نہیں رکھی ہے اگر آپ کو لگتا ہے آپ گشترب ہیں آپ کسی اور بی بی سے نکاح کر لیجئے آپ اپنی نوکرانی کو اپنی خادمہ کو بلائیے لونڈی کو بلائیے وہ صحیح بات بتا دے دیئے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عسامہ ابن زہد کو بلوایا ان سے آپ نے پوچھا انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ کے اہل و عیال کے بارے میں جو جانتا ہوں بھلائی جانتا ہوں میں کچھ غلط نہیں جانتا ہوں آپ کے فیملی کے بارے پھر آپ نے حضرت عائشہ کی لونڈی جو بلوایا حضرت بریدہ کو کہا تو بتا تو کیا جانتی ہے عائشہ کے بارے میں انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کے فیملی آپ کے پریبار کے بارے میں میں صرف بھلائی جانتی ہوں خیر جانتی ہوں ہاں یہ ضرور ہے عمر کم ہے لڑکپن ہے کبھی کبھی آٹا گھونٹ کر کے رکھتی ہیں سو جاتی ہیں بکری آتی آٹا لے کے چلی جاتی ہیں اس حد تک وہ تھوڑی لاپروائی کا مادہ ہے باقی میں آپ کے اہل و عیال کے بارے میں خیر اور بلائی جانتی ہوں اب با معاملہ دیکھئے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر آئے یعنی اپنے سسرال آئے حضرت عبو بکر کے گھر آئے آنے کے بعد آپ نے سلام کیا حضرت عائشہ کے پاس بیٹھے خطبہ دیا حمد و سنہ بیان کی اس کے بعد کہا کہا کہ امہ بعد اے عائشہ انہو قد بلغنی ان کے قضا و قضا اے عائشہ تمہارے بارے میں مجھے ایسی ایسی بات پہنچی ہیں فَإِن كُنْتِ بَرِيَةً فَسَيُّ بَرْرَوْا کہ اللہ اے عائشہ اگر تم بے گناہ ہو تو مجھے پورا یقین ہے اللہ تعالیٰ تمہاری بے گناہی کو ثابت کر دے گا وَإِن كُنْتِ عَلْمَنْتِ بِزَنْبٍ اور اے عائشہ اگر واقعی میں تم سے کوئی غلطی ہو ہی گئی ہے فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُوبِ عِلَيْهِ وہ اللہ سے معافی مانگلو حضرت عائشہ کہتی میں تین نن سے لگاتاں رو رہی تھی رات کو نیم نہیں آ رہی تھی مگر نبی نے جب یہ جملہ کہا میرے آنسو تھم گئے بھئی کبھی کبھی انسان جب بہت دوخ میں آتا ہے نا تب روتا بھی نہیں تو آنسو بھی تھم جاتا ہے حضرت عائشہ یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں مجھے بہت تکلیف پہنچی اللہ کے رسول کے جملے سے یعنی آپ نے یہ کیسے کہ دیا کیا عائشہ اگر غلطی ہو گئی ہے تو تم توبہ کر لو کہتی ہیں میری آنکھیں ایک دم میرے آنسو ختم ایک قطرہ میری آنکھ میں آنسو نہیں تھا اس کے بعد میں نے اپنی ماں سے کہا کہ آپ جواب دیجئے ماں نے کہا میں کیا جواب دوں میں رسول کی بات کا جواب نہیں دے سکتا پھر میں نے اپنے والد سے کہا آپ جواب دیجئے والد میں کہا میں جواب نہیں دے سکتا اب حضرت عائشہ کہتی ہیں میری عمر کم تھی مجھے قرآن اتنا بھی یاد بھی نہیں تھا لیکن میں نے جو جواب دیا وہ یہ تھا میں نے کہا اللہ کی قسم مجھے پتا ہے آپ لوگوں نے اس بارے میں سنا ہے یہ بات آپ لوگوں کے دل میں جم گئی ہے اور آپ لوگوں نے اس بات کو سچ مان لیا ہے اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں بے گناہ ہوں میں پاک دامن ہوں لا تصدقونی تو تم لوگ میری بات آپ لوگوں میں سے کوئی میری بات نہیں مانے گا ولینی اطراف طرف تو لکن بھی امرن اور اگر میں اطراف کرلوں کہ ہاں میں نے غلط کام کیا ہے تو اور اللہ جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں لا تصدقون نہیں تو آپ سب میری بات کوئی سچا مانیں گے کہ ہاں میں سچ بولے یعنی اگر میں اپنی پاک دامنی کی بات کروں گا کوئی میری بات نہیں مانے گا میں اگر جھوٹ مٹ کا اطراف کروں تو سب میری بات مان لیں گے تو حضرت عائشہ کہتی ہے فَوَاللَّهِ لَا أَجِدُ لَكُمْ مَثَلَى مجھے اپنے لئے اور آپ لوگوں کے لئے کوئی اور مثال نہیں ملتی ہے ایک ہی مثال ملتی ہے جو یوسف کے باپ نے کہا تھا فَصَبْرٌ جَمِيل میں بہترین صبر کرلوں گی وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ وَالَا مَا تَصِفُونَ اور آپ لوگ جو بات کرتے ہیں میں اس پر اللہ سے مدد طلب کروں حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے اتنا جواب دیا اس کے بعد اللہ کے رسول بیٹھے ہی تھے کہ آپ کے چہرے پر پسی نہ آنا شروع ہو گیا یعنی جو سمٹمز تھے جو علامتیں تھی جب قرآن حضرت جبرائیل لے کر کے آتے تھے جب وہی نازل ہوتی تھی وہ سمٹمز ظاہر ہو گئے وہ علامتیں ظاہر ہو گئے ہم سمجھ گئے کہ رسول کے اوپر قرآن اتر رہا ہے اور اسی موقع پر سور نور کی آیت نمبر گیارہ سے لے کر کے بیس تک دس آیتیں نازل ہوئیں حضرت عائشہ کہتی ہے کہ مجھے یہ تو پتا تھا کہ میں بے گناہ ہوں میری بے گناہی اللہ تعالی ثابت کرے گا لیکن میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ میرے بارے میں اللہ کلام کرے گا اور میرے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں میں نے یہ سوچا تھا کہ شاید اللہ کے رسول خواب میں دیکھ لیں گے میرے بارے میں میری پوزیشن کلیر کر دی جائے گی لیکن قرآن کی آیتیں نازل ہو گئیں دس آیتیں نازل ہوئیں اور اللہ تعالی نے ساپ اعلان کر دیا لَوْلَا اِسَّمِعْتُمُوا غُزَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِعَنفُسُهِمْ خَيْرَا کہ جب تم لوگوں نے اس بات کو سنا تو تم نے فوراً یہ کیوں نہیں کہہ دیا حَاظَ اِفْقٌ مُبِين یہ کھلا ہوا جھوٹ ہے یہ کھلا ہوا گھتان ہے یہ کھلا ہوا الزام ہے حضرتِ عائشہ کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی یہ دس آیتیں نازل ہوئی اللہ کے رسول نے خوش ہو کر کے کہا عائشہ مبارک ہو خوش ہو جاؤ اللہ نے تمہاری پاک دامنی کا ثبوت قرآن میں نازل کر دیا ہے اب جب اللہ کے رسول نے خوشکبری دی تو اب حضرتِ عائشہ کے ماں باپ نے کہا کہ کھڑی ہو جاؤ اور اللہ کے رسول کا شکریہ عدا کرو تو حضرتِ عائشہ نے بڑے نازل سے کہا میں ان کا شکریہ کیوں عدا کروں گی میں اپنے رب کا شکریہ عدا کروں گی میرے رب نے میری برات میں قرآن کی آیتیں نازل تو یہ حضرتِ عائشہ ہیں قیامت تک جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا حضرتِ عائشہ کے پاک دامن ہونے کی یہ آیتیں سور نور کی آیت نمبر 11 سے لے کر کے 20 تک یہ آیتیں پڑھی جاتی رہیں گی تو میرے بھائیو حضرتِ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ اللہ کے رسول کی بیوی ہیں جن کی پاک دامنی میں اور جن کی برات میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ کی انتقال کے وقت اللہ کے رسول جب بیمار ہوئے تو آپ کی خواہش تھی کہ میں اپنی زندگی کے آخری ایام اما عائشہ یعنی ہماری ماں اور اللہ کے رسول کی جو بیلی ہیں حضرتِ عائشہ میں ان کے گھر میں گزاروں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تو آپ کہتے تھے اینا آنا غدن میں کل کہاں رہوں گا کل کس کی باری ہے کل کس کی باری ہے تمام بیویاں سمجھ گئیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب حضرتِ عائشہ کے گھر میں رہنا چاہتے ہیں تمام بیویوں نے کھلے دل سے اجازت دی یہ صحیح بخاری کی روایت ہے چار ہزار چار سو پجاس نمبر کی اور صحیح مسلم کی دو ہزار چار سو تہالیس نمبر کی تمام بیویوں نے اجازت دی کہ اللہ کے رسول آپ جہاں چاہے وہاں رہ سکتے ہیں فَقَانَ فِي بَيْتِ عائشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرتِ عائشہ کے گھر میں تھے حَتَّى مَا تَعِنْدَحَا اور حضرتِ عائشہ ہی کے گھر میں آپ کا انتقال ہوا حضرتِ عائشہ کہتی ہے فَمَا تَفِي الْيَوْمِ اللَّذِي قَانَ يَدُورُ عَلَيَّا اللہ کے نبی کا انتقال سوموار کو ہوا ہفتے میں سوموار کا دن ایسا تھا جس دن اللہ کے رسول کی باری میرے گھر پڑتی تھی تو میری باری والے دن اللہ کے رسول کا انتقال ہوا اور جب انتقال ہوا فَقَبَزَهُ اللَّهُ وَإِنَّ رَأْسَهُ لَبَيْنَ نَحْرِ وَسَارِ اللہ کے نبی میری گود میں میرے پہلوں میں میرے پیر کے اوپر اور میرے یعنی ناف سے لے کر کے سینے کا درمیان کا جو حصہ ہوتا ہے وہاں پر اللہ کے رسول اپنا سر رکھ کر کے لیٹے گئے تو اس حال میں اللہ تعالی نے اپنے نبی کو اٹھایا وَخَالَكَ رِيْقُهُ بِرِيْقِ اور میرا تھوک میرا لعاب اللہ کے رسول کے لعاب کے ساتھ مل گیا جب اللہ کے رسول کی وفات کے پہلے اللہ کے رسول نے مسواق کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی تو حضرتِ عائشہ نے اپنے داتوں سے مسواق کو نرم کیا تھا اور وہی مسواق اللہ کے رسول کو کرائی تھی تو حضرتِ عائشہ کہتی کہ میرا تھوک میرا لعاب اللہ کے رسول کے لعاب کے ساتھ مل گیا تو میرے بھائیوں یہ اممہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں ہیں ان کی عظمت یہ ہے ان کا مقام یہ ہے اللہ کے نبی سے حضرتِ عمر بن عاص نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ایونا سے احب ویلیک آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ تو میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول من الرجال مردوں میں کس سے سب سے زیادہ محبت ہے قال ابوہا عائشہ کے باپ سے پھر پوچھا اس کے بعد کس سے ہے قال سم عمر بن الخطاب پھر حضرتِ عمر سے ہے اس کے بعد آپ نے اور لوگوں کا نام لیا یہ صحیح بخاری کی 3662 اور صحیح مسلم کی 2384 نمبر کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرتِ عائشہ کے گھر میں ہوتے تھے جب آپ کی باری حضرتِ عائشہ کے گھر میں ہوتی تھی تو لوگ صحابہ اللہ کے رسول کے پاس تحفے بھجواتے تھے اللہ کے رسول چونکہ حضرتِ عائشہ کے پاس سب سے زیادہ خوش رہتے تھے تو جتن حضرتِ عائشہ کے پاس باری رہتی تھی اس دن زیادہ تحفے آتے تھے لوگوں کے تحفے تائب عائشہ رضی اللہ عنہ کی باری والے دن زیادہ آتے تھے اس پر دوسری بیویوں کو اتراز ہوا حضرت عم سلمہ نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول سے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ کی بیویوں کو شکایت ہے کہ تمام لوگ توفے آپ کے پاس طبیبے اتنے جواب حضرت عائشہ کے پاس ہوتے ہیں تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا یہ صحیح بخاری کی دو ہزار پانچ سو اکیاسی اور صحیح مسلم کی دو ہزار چار سو بیالیس نمبر کے حدیث ہے آپ نے فرمایا لا تُعزینی فی عائشہ مجھے عائشہ کے بارے میں تکلیف مت پہنچاؤ فَإِنَّ الْوَحْيَ لَمْ يَعْتِنِ وَعْنَ فِي صَوْبِ عِمْرَاتٍ إِلَّا عائشہ عائشہ کے علاوہ کوئی بیوی ایسی نہیں ہے کہ جس کے چادر میں جس کے کپڑے میں میں لیٹا ہوں میں عائشہ کے ساتھ بستر پہ لیٹا ہوں ایک لہاپ میں ایک کپڑے میں ایک چادر میں اس حال میں میرے اوپر قرآن اترتا تھا یہ مقام میرے بیویوں میں کسی اور بیوی کو حاصل نہیں ہے یہ مقام اگر کسی کو حاصل ہے تو حضرت عائشہ کو حاصل ہے اسی طریقے سے حضرت عائشہ وہ بیوی ہیں اللہ کے رسول کی کہ جبرائیل علیہ السلام ان کو سلام آ کر کے سناتے ہیں جنانچہ صحیح بخاری کی تین ہزار دوستو سترہ اور صحیح مسلم کی دو ہزار چار سہتاریس نمبر کی حدیث ہے اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ سے کہا کہ اے عائشہ یہ جبرائیل ہیں جو تمہیں سلام سنا رہے ہیں فقالت تو حضرت عائشہ نے کہا وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ جبرائیل کے اوپر بھی اللہ کا سلام ہو رحمت ہو برکت ہو اس کے بعد حضرت عائشہ نے کہا اے اللہ کے رسول جبرائیل آپ کو نظر آتے ہیں مجھے نظر نہیں آتے یہ مقام ہے آپ کا تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو جبرائیل علیہ السلام آ کر کے سلام کرتا ایک حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں عرب میں ایک کھانا بنتا تھا جس کا نام تھا سرید اس میں گوشت میں روٹی وغیرہ ملا کر کے بناتے تھے جیسے ہمارے ہاں وہ مالیدہ جس کو کہتے ہیں تو وہ میٹھا ہوتا ہے عرب میں کیا ہوتا تھا گوشت اور روٹی وغیرہ کو ملا ہی جیسے ہمارے ہاں مو کے اندر ابھی بھی ایک کھانا بنتا ہے جارے میں انگشتی وہ اسی ٹائپ کا ایک کھانا ہوتا ہے تو عرب میں بڑا پسندیدہ مانا جاتا تھا اللہ کے رسول کو بھی بہت پسند تھا آپ نے فرمایا کہ تمام کھانوں میں جیسے سرید کی فضیلت ہے ویسے تمام عورتوں میں عائشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے آپ کو یاد ہوگا میں نے جب حضرت خدیجہ کی زندگی بیان کی تھی تو ایک بات میں نے کہی تھی کہ ایک سوال ہے کہ حضرت خدیجہ افزل ہیں یا حضرت عائشہ افزل ہیں صحیح بات یہ ہے کہ اس امت کی تمام عورتوں میں سب سے افزل خاتون حضرت خدیجہ اور حضرت فاطمہ ہیں کیونکہ حضرت خدیجہ کے بارے میں صحیح بخاری کی روایت اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خیر و نیسائیہ مریم و خیر و نیسائیہ خدیجہ مریم اپنی امت کی سب سے بہتر عورت تھی اور اس امت کی سب سے بہتر عورت خدیجہ ہیں اور حضرت فاطمہ کے بارے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمام جنتی نوجوانوں تمام جنتی عورتوں کی سردار اور ایک روایت میں تمام مومنہ عورتوں کی سردار فاطمہ ہے تو یہ ایک طریقے سے وہی امت کا اجمع ہے کہ حضرت خدیجہ اور حضرت فاطمہ یہ اس امت کی تمام عورتوں میں سب سے افضل ہیں اور ان کے بعد جو تیسرا مقام ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہیں اور حضرت خدیجہ کے بعد اللہ کے رسول کی تمام دوریوں میں سب سے زیادہ محبوب بیری وہ حضرت عائشہ تھی یہاں پرہ میں ایک بات اور یاد رکھنی چاہیے کہ حضرت خدیجہ کا اپنا کردار تھا حضرت خدیجہ نے اس وقت رسول کا ساتھ دیا جب بڑا نازک وقت تھا جب رسول کو سپورٹ کی ضرورت تھی اور حضرت عائشہ نے دوسرا کام کیا ہے حضرت عائشہ نے رسول کی زندگی کو امت تک پہنچایا ہے رسول کی سیرت کو امت تک پہنچایا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو دین کا علم دیا ہے اس امت کی تمام عورتوں میں سب سے بڑی اگر کوئی ٹیچر ہیں سب سے بڑی کوئی لیڈی ٹیچر اگر ہیں سب سے بڑی معلمہ اگر کوئی ہیں تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارے حضرت عائشہ کی جو شاگر تھے جنہوں نے ان سے حدیث لیا تھا جنہوں نے ان سے علم لیا تھا وہ اپنے اپنے دور کے بڑے بڑے امام تھے اور جن عورتوں نے ان سے علم لیا تھا وہ اپنے دور کے سب سے بڑی عالمہ تھی اور سب سے علم میں سب سے آگے تھی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی یہ صیرت تھی میرے بھائیو اب ایک آخری بات بہن کر کے ہم بات ختم کریں گے حضرت عائشہ بہت ہی نیک دیندار سوم و صلات کی بابن راتوں میں اللہ کی بارگاہ میں رونے والی اور اللہ کی راہ میں بے تہاشا خرچ کرنے والی تھی ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے تاس ایک لاکھ دینار کہیں سے آئے ایک لاکھ دینار اور علمہ ابن سعید نے طبقات میں نقل کیا ہے کہ وہ ایک لاکھ دینار صبح سے لے کے شام تک حضرت عائشہ نے اللہ کی راہ میں تقسیم کر دی اور شام کو جب افطار کرنے بیٹھی تو افطار میں روزہ تھی افطار میں کوئی ڈنگ کی چیز نہیں تھی تو نوکرانی نے کہا کہ اممہ عائشہ آپ کے پاس ایک لاکھ دینار آئے تھے اگر دو چار دینار اس میں سے آپ اپنے اوپر خرچ کر لیتی گوشت مانگا لیتی کوئی پسندیدہ چیز مانگا لیتی تو حضرت عائشہ نے کہا تم یاد دلا دیتی یعنی یہ شان بینیازی تھی رسول کی اس بیوی کے اندر اور ہم سب کی اس ماہ کے اندر یہ شان بینیازی تھی کہ لاکھوں کی دولت گھر میں آ رہی ہے اپنے کھانے اپنے پہننے کی پرواہ نہیں ہے پوری اللہ کی راہ میں وہ خرچ کر رہی ہے سن 58 حجری میں حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں تقریباً 65 یا 66 سال کی عمر تھی ان کے ساتھ رہی رسول کے زوجیت میں رسول کی زندگی میں نو سال رہی اور اس کے بعد اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد جب آپ تقریباً 18 برس کے تھی 47 سال اس کے بعد آپ امت کو دین کا علم دیتی رہی امت کی رہنمائی کرتی بہت سارے مسائل میں جب صحابہ کو یعنی طریقہ نہیں ملتا تھا سولیوشن نہیں ملتا تھا حضرت عائشہ مسائل کا حل بتاتی تھی حضرت عائشہ مسائل کا حل بتاتی امت کی رہنمائی کرتی رہی اور سن 58 حجری میں مدینہ میں آپ کا انتقال ہوا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے آپ کی جنازہ کے نماز پڑھائی اور تمام جو صحابہ اور تابعین تھے وہ آپ کے جنازے میں شامل تھے بقی کے قبرستان میں آپ دفن ہیں اللہ کی رحمتیں نازل ہوں ہماری اس ماہ کے اوپر اللہ ہم سب کو اممہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے اور تمام اللہ کے رسول کی بیویوں سے تمام امہات الممنین سے اور تمام صحابہ اور تمام اہلِ بیت سے سچی اور صحیح محبت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ تعالی ہماری ماں و بہنوں کو بھی اممہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے جیسا پاک دامن ان کے جیسا علم والا ان کے جیسا دین پر چلنے والا اور دین کا علم سیکھنے والا اللہ تعالی اس معاملے میں ان کے نقشہ قدم پر چلنے والا ہماری عورتوں کو بنا دے رب العالمین ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہم زندگی کے تمام شعبوں میں نمونہ مانتے ہیں ایک شوہر ہونے کے ناتے آپ نے اپنی بیویوں کے ساتھ جو بہترین سلوک کیا ہے اس معاملے میں بھی اللہ کے رسول کو عصوہ اور نمونہ ہم سب کو بنانے کی توفیق اطاف فرمائے رب العالمین اس پر غرام کو ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنائے کہنے عصونے سے زیادہ عمل کی توفیق اطاف فرمائے جو بیمار ہے اللہ ان کو شفاہ کامل عجیل اطاف فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخر دونوں جہان کی کامیابیاں اطاف فرمائے